تو دوستو آپ نے گوگل ایڈ ورڈز اور گوگل مرچنٹ سینٹر کے اوپر ٹریننگ بھی لے لی اور ام پریڈی شور کہ آپ اس ٹائم اس کی پیکٹس کر رہے ہوں گے یا آپ میں سے کچھ لوگوں نے فری لانسنگ کی پروڈیکٹس شروع بھی کر دی ہوں گے لیکن گوگل ایڈ ورڈز کے سیکشن کو ختم کرنے سے پہلے ایک اور ایسا سیشن ہے جو میں آج آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے موسٹ کومن مسٹیکس والی یوزنگ گوگل ایڈ ورڈز کا یہ وہ تمام مسٹیکس ہیں جو ہم میں سے بے تہاشا ڈیجیٹل مارکیٹیرز اور فری لانسرز ڈیلی بیسیز پہ کر رہے ہوتے ہیں جب بھی وہ گوگل ایڈ ورڈز یوز کرتے ہیں تو دوستو اس سیشن کو ذرا غور سے سنیے اور کوشش کیجئے کہ یہ تمام مسٹیک آپ کے ذہن میں رہیں اور آپ ان کو ریپیٹ نہ کریں یہ گروپنگ ایڈ سے مراد کیا ہے گروپنگ ایڈ سے مراد بیسیکلی یہ ہے کہ آپ نے فر ایجیمپل ڈیفرنٹ طرح کی پینٹس کی ایڈ بنانی ہے سرچ ایڈورٹائزمنٹ بنانی ہے اور آپ نے کیورڈ جو ہے وہ مکس کر دی ہیں بجائے اس کے کہ آپ نے اس کو گروپ کیا ہو فر ایجیمپل جین کی پینٹ کا کیورڈ اور ڈریس پینٹ کا کیورڈ آپ نے آپس میں مکس کر دیا ہے تو جب گوگل آپ کی اس پرٹیکلر ایڈ کو کسی یوزر کے سامنے دکھانے کی کوشش کرے گا تو اس کو سمجھ نہیں آئے گا کہ کونسی ایڈ کسی یوزر کے سامنے دکھانی ہے اسی وجہ سے جب بھی آپ کوئی ایڈ بنا رہے ہیں تو میک شور کیجئے کہ آپ اس کو گروپ کریں بیسٹ آن دس سرچز نوٹ بیسٹ آن یور کنوینیس فر ایجیمپل اگر آپ نے ڈریس پینٹس والوں کے لیے ایڈ بنانی ہے تو آپ ڈریس پینٹ کی کی ورڈز کو یوز کر کے ایک ایڈ بنائیں دوسری ایڈ بنائیں آپ جینز کی پینٹس یوز کرنے والوں کے لیے تاکہ جب بھی گوگل آپ کی ایڈز دکھا رہا ہو اپنی سرچز کے اندر تو وہ کنفیوز نہ ہو کہ میں نے ایڈ کس کو دکھانی ہے بیسٹ آن ویچ سرچز سیکنڈ پوائنٹ اور سیکنڈ موسٹ کومن مسٹیک ہے نوٹ یوزنگ پراپر کی ورڈز جی ہاں یہ بھی کی ورڈز سے ڈریکٹلی اسوسییٹڈ ہے اسے مراد یہ ہے کہ آپ نے ایک ایڈ تو بنا لی لیکن آپ نے یہ ٹائم نہیں لگایا اس کے اوپر کہ کون کون سے ایسے کی ورڈز ہیں جو مجھے یوز کرنے چاہیے آپ نے بس ویسے ہی بیٹھ کے without any research اپنی مرضی سے کچھ کی ورڈ اس میں سیلیکٹ کر لیے لیکن گوگل ایڈ ورڈ کے اندر اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے ایک سیشن میں میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ کی ورڈ پلینر کا بہت ہی important tool google adverd آپ کو provide کرتا ہے تو آپ کی ورڈ پلینر کے tool کو use کریں اور use کر کے آپ decide کیجئے کہ کون سے کی ورڈز ایسے ہیں جو آپ نے use کرنے ہیں اپنے اس particular campaign کے اندر اگر آپ کی ورڈ پلینر نہیں use کر رہے ہیں اور in general کوئی بھی کی ورڈز آپ اپنی مرضی سے وہاں لکھ رہے ہیں without doing proper research تو اس کا result کیا ہوگا اس کا result یہ ہوگا کہ آپ کی ایڈ کی reach کم ہوگی اور automatically آپ کا quality score گرے گا quality score گرے گا تو آپ کی ایڈ رینک کے اوپر effect آئے گا تو یہ تھی سب سے most common second mistake تیسری most common mistake ہے not using negative keywords اس سے مراد یہ ہے کہ آپ وہ keywords google کو نہیں بتارے جو آپ اپنی searches میں use نہیں کرنا چاہتے for example آپ typing class کے lessons دیتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ جب بھی کوئی typing class لکھے تو آپ کی ایڈ اس کے سامنے pop up ہو تاکہ وہ اس کے اوپر click کر سکے لیکن اب کسی نے free typing class لکھے type کر کے google کے اندر search کیا ہے اور آپ کی ایڈ اپیر ہو رہی ہے اب جب آپ کا user اس ایڈ پر click کرے گا اور آپ کی ویب سیٹ پر جائے گا اور جا کے دیکھے گا کہ بھائی آپ تو free lessons نہیں دے رہے تو آپ کا جو landing page ہے اس کی relevancy آپ کی ایڈ کے ساتھ کم ہوگی اسی وجہ سے آپ کو negative keyword اس ایڈ کی example میں free کو use کرنا ہے کہ تاکہ جب بھی کوئی لکھے free typing classes تو آپ کی ایڈ اس کے سامنے پیرنا ہو تاکہ آپ کا quality score اس کی وجہ سے effect نہ ہو سکے تو negative keywords کو استعمال کرنا start سے سیکھ لیں اور start سے اس کو کیا کریں اس کے آگے چل کے دیکھتے ہیں اگلی جو main اور most common mistake ہے وہ ہے being narrow minded on click through یہ بہت بڑا serious problem ہے ہم تمام digital marketers اور freelancers کے ساتھ اچھا اکثر client بھی جو ہے وہ اس problem کے اوپر آپ کے ساتھ combined ہوتا ہے اور وہ بھی click through rate کوئی دیکھ رہا تھا کہ بھائی click through rate کیا ہے دوستو click through rate کے اوپر آپ نے اپنی تمام campaigns کو خالی ڈیزائن نہیں کرنا اب make sure کریں کہ آپ کی campaign کے اندر content proper ہے اور جب بھی کوئی user آپ کی ad پر click کر رہا ہے تو اس کو ایک پورا overall experience مل رہا ہے click through rate is not the objective the objective is کہ وہ client یا وہ user آپ کی website پہ گیا ویب site پہ جا کے اس نے کوئی purchase کی یا کوئی information دی جو purpose ہے ad کا وہ achieve ہو رہا ہے اکثر میں نے ads دیکھی ہیں جس کا click through rate بہت high ہوتا ہے لیکن conversion rate بہت low ہوتا ہے تو آپ نے focus رکھنا ہے conversion کے اوپر click through پہ نہیں رکھنا click through rate اگر آپ کا دو یا تین پرسنٹ سے زیادہ ہے تو i think that is well and good enough for google adwords search campaign اب اسے آگے چلیں اگلا most ہے common point not targeting کا بڑا simple point ہے کہ آپ کو location اور demographics کی بیس پہ google adwords option provide کر رہا ہوتا ہے اور ہم میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں جو targeting option کو search ہی نہیں کرتے دیکھتے ہی نہیں وہ کہتے ہیں کہ google automatically خود بہ خود ہی decide کر لے گا کہ میری ad کس کو چلانی کس کے سامنے چلانی ہے ایسے نہیں آپ نے کرنا ہمیشہ targeting کی options کو use کریں location کی option کو دیکھیں demographic کی option کو دیکھیں تاکہ آپ کی adز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور relevant لوگوں تک پہنچے ان یا non relevant لوگوں تک نہ پہنچے ایک اور بہت most common mistake not using a relevant and proper landing page اب آپ نے ad تو بنا دی بڑی خوبصورت سی ad بنائی لیکن آپ کا جو landing page ہے یعنی کہ اس ad پہ click کرنے کے بعد user جس web page یا website پہ جا رہا ہے وہ proper نہیں ہے وہ relevant نہیں ہے آپ نے ad میں لکھا ہے کہ get 50% discount لیکن جب user آپ کی website پہ 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 وہاں جا کے دیکھا کہ وہاں کوئی discount existence نہیں کرتا تو ہوگا کیا آپ quality score گرے گا آپ کی ad relevancy خراب ہوگی ad relevancy خراب ہوگی جیسے جیسی دوستو آپ ad renk خراب ہوا تو بھول جائیے کہ آپ ad words کی campaign ٹھیک چلے گی آپ کے پیسے ضائع ہوں گے اور google آپ سے پیسے charge کرتا رہے گا اور user تک آپ کی ad جہاں وہ نہیں پہنچ پائے گی تو اس وجہ سے جب بھی landing page آپ نے بنانا ہے وہ relevant ہو content relevant ہو content updated ہو اگر client کا page ہے تو client سے پہلے کہ یہ کہ اپنے landing page کو ہماری ads کے ساتھ combine کریں اور combine کر کے دیکھیں کہ اس میں کیا differences ہیں تاکہ ان differences کو دور کیا جا سکے اور last point do not believe in set and forget campaign ہمیشہ جب بھی آپ campaign بنا رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ نے campaign set کر دی ہے اور پھر آپ بھول گئیں کہ بھئی اب تو دیکھو میں نے campaign بنا دی یہ campaign تو چلے گی اور اچھا رزل لے کر آئے گی کبھی نہیں ایسے کرنا جب بھی campaign آپ نے بنائی ہے اس campaign کو پرپرلی monitor کریں یاد ہے گوگل کس طریقے سے run کری اور کس جگہ پہ آپ کو campaign میں changes لانے کی ضرورت ہے اس سارے کو review کریں اور ساتھ ساتھ اس کو change کرتے رہے بہت سارے لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ google adwords کی campaign launch launch کر دیتے ہیں launch کرنے کے بعد کہ بھئی اب میں ایک ہفتے کے لیے لگا دی ہے تو ایک ہفتے کے لیے اس کو بھول جاؤ میں دوسرے کلائن کا ری لانسنگ کا کام کر رہے تو یہ mistakes آپ نہ کریں ورنہ client بھی خوش نہیں آپ بھی خوش نہیں اور نہ ہی کام کرنے کا مزہ آئے گا